اسلام علیکم ناظرین انشاءاللہ آپ خیرت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے گھرانے کو خوش و خدم رکھیں اور آپ لوگوں کو صدا باد رکھیں اور آپ کے دستر خان کو ہمیشہ حرابرہ رکھیں اسے اچھی پیاری دعا کے ساتھ آج یہ ریسپی کا آغاز کرتی ہوں آج میں آپ کے لیے لکر آئی ہوں روستیڈ ڈوڈو ٹیسٹری چکن یہ میرے ساتھ رہے ہیں میں کیسے بناتی ہوں یہ میں نے ایک چکن لیا ہے فل اس کو اس طرح ایسے آپ نے کٹ لگانے بسم اللہ الرحمن الرحیم گہرے کٹ لگا رہی ہوں میں تاکہ ہمارا مسالہ اندر تک یہ اس میں ہم اس کو لگائیں گے تو اندر تک اس میں یہ چلا جائے چکن کو پہلے میں نے اچھی طرح دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد اس کو خوشک بھی کر لیا تک اس میں کوئی پانی نہیں رہے اور کٹ لگاتے ہوئے یہ دھیان رکھنے یہ اس طرف یہ والے کٹ ایسے لگانے اور اس طرف والے کٹ ایسے لگانے تاکہ ہماری خوبصورتی بھی برقرار رہے اسی طرح یہ لیگ پہ بھی یہ گہرے کٹ لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا میں مسالہ تیار کرنے لگی ہوں یہ آپ چیزیں نوٹ کر لیں یہ سب چیزیں میں نے ون ٹی سپون ہی لیے یہ خوشک دھنیا، کالا نمک، نمک، یہ کالی مرچ پاورڈر، حلدی، سرخ مرچ پاورڈر اور یہ میں نے لیا ہے میتھی، کسوری میتھی لیے یہ زیرہ پاورڈر، یہ ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک چھٹکی لیے میں نے سرخ کلر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دہی میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون اس کے اندر میں ڈال رہے ہوں یہ سارے مسالے جو میں نے بھی آپ کو دکھائے تھے یہ سب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لوں میں اس میں لے رہانے رہی اور ٹیبل سپون میں اس کے اندر کوکل وائل کا ڈال رہی ہوں یہ آئل اس لیے ڈالیں تاکہ یہ ہمارا مسالہ جب چکن کو لگے تو اس میں شائنی لک آئے اور اس کا ٹیسٹ بھی زیزہ بردست ہو جاتا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ہی اس کو مسالہ لگانے لگے اس کے جہاں پہ ہم نے کٹ لگائے تھے وہاں پہ بھی اچھے سے مسالے کو آپ لگا لیں چاہے چمچے کی مدد سے لگائیں چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے لگا لیں تاکہ یہ مسالہ اچھے سے اندر ہمارا جائے اب اس کو پورا مسالہ میں لگا کے آدھے گھنڈے کے لیے رکھوں گی آدھے گھنڈے کے بعد پھر ہم اس کا نیکسٹ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہ سارا اس کو میں نے مسالہ لگا لیے اب اس کی لگز کو میں باندھنے لگی ہوں یہ دکھیں یہ اس کی لگز کو میں نے باندھ دی ہے اور یہاں پہ یہ جو اس کی گردن والی یہ جو گردن کا پیس تھا اس کو میں نے ایسے کٹ کر لیا اور یہ اس کو بھی ایسے مسالہ میں نے لگا لیا اب یہ اس کے پیٹ کے اندر رکھ رہی ہوں تاکہ پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی پکتا رہ گا اب اس کو آدھے گھنڈے کے لیے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں پھر نیکسٹ پروسس ہم کرتے ہیں یہ لہر ہم آدھے رہی یہ اس کو میں نے رو ٹیسری پر یہ دیکھیں ایسے فکس کر دی ہے چکن کو اب اس کو میں آون پہ بھی یہ لگانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ ایدھر میں نے اس کو آون میں اس کو سیٹ کر دیا یہ میں اب آن کرل کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ اس کا ایک گھنڈے کا پروسس ہے تو درمیان میں میں آدھے گھنڈے کے بعد پھر اس کے بعد پھر آدھے گھنڈے بعد آپ کو دکھاؤں گی اور پھر اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ تیار ہو کے اس کی کیا لک سامنے آئی ہے بسم اللہ الرمانے رہیم یہ آدھا گھنڈہ ہو گیا اس کو پکتے ہوئی اس طرح یہ دیکھیں اس کی لک اب میں اس کے اوپر نگھی لگا رہی ہوں آپ اس کے اوپر آئیل بھی لگا سکتے یہ اس سے اچھا خاصا یہ جوسی ہو جائے گا یہ جو گر رہے ہیں آپ اس کو بعد میں بھی جوس کر سکتے ہیں یہ یہاں سے آپ اٹھا لیں اس سے ہماری ساری چکن جو ہے جوسی جوسی ہو جائے گی یہ ایک گھنٹہ ہو گیا اس کو اس طرح پکتے ہوئے اب یہ اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ کتنا جوسی جوسی سا ہو گیا یہ آئیل جو ہم نے ڈالا ہے اور یہ دیکھیں یہ پک گیا ہے یہ گوشت نے یہ دیکھیں ہٹی چھوڑنی شروع کرتی ہے یہ اب ساتھ کیا ماشاءاللہ ہی پک گیا ہے اب اس کو میں آف کر کے اب اس کو نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کی یہ لک چک کر لیں آپ یہ ماشاءاللہ ہمارا چکن روز تیار ہو گیا ہے اور اس کو آپ ضرور رمضان میں ٹرائی کریں اور اپنے روزوں کا اور آری کا مزہ دوبالا کریں انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک نیکسٹ اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر